حکومت نے سردیوں کے تین ماہ یعنی دسمبر جنوری اور فروری کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکش دینے کا فیصلہ کیا ہے گیارہ روپے بیالیس پیسے فی یونٹ سے لے کے چھبیس روپے فی یونٹ بجلی کی بجت ہوگی گھرے لوس آرپین کو سرندوں کے لیے پانچ اشاریہ بہتر روپے سے لے کر پندرہ روپے فی یونٹ بجت ہوگی وزیر آزم شہباز شریف نے سردیوں کے تین ماہ کے لیے بجلی پیکش کا اعلان کر دیا پیکش کا اطلاق یکم دسمبر دوہزار چوبیس سے اٹھائیس فروری دوہزار پرچیس تک ہوگا گھرے لوس آرپین کو گیارہ روپے بیالیس پیسے سے چھبیس روپے تک کمرشل سارفین کو تیرہ روپے چھالیس پیسے سے بائیس روپے کھتر پیسے جبکہ سنتی سارفین کو پانچ روپے بہتر پیسے سے پندرہ روپے پانچ پیسے تک فی یونٹ ریلیف ملے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ آئی ایم اف نے پیکج کی منظوری دے دی میں ابھی سعودی ریب گیا کھتر گیا اور ان کو میں نے بڑے عدب سے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ نے ہمیشہ پاکستان کی برپور مدد کی ہے لیکن میں آپ کے پاس کشکور لے کر اب نہیں آؤں گا میں آپ کے پاس پروگرام لے کر آؤں گا سرمایہ کاری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور قطر گئے تو وہاں بتایا کہ آپ نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے لیکن آپ کے پاس کشکول لے کر نہیں آؤں گا بلکہ آپ کے پاس پروگرام لے کر آؤں گا پاکستان قدرتی دولت سے مالہ مار ہے اس میں سرمایہ کاری کریں منافع کمائیں اس سے پاکستان بھی ترقی کی جانب گانزن ہوگا یوم اقبال پر تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ یہ پیغام ہر جگہ جا کر دیتے ہیں یہ صرف لفظی نہیں ہے ہم سب مل کر یہ کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے امن ملن اور محبت کی رہداری کرتار پر رہداری کے پانچ سال مکمل ہو گئے رہداری کی پانچویں سالگیرہ پر بھارتی کرکٹر اور سینئر سیاستدان نفجود سنگھ صدو کی آمد بھی متوقع بھارتی یاتریوں کی بڑی تعداد کرتار پر پہنچے گی یاتری دربار گرنانک پر ماتھا ٹیکنگیں سالگیرہ کا کیک بھی کاتا جائے گا بھارت کا چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان آنے سے انکار بھارتی میڈیا کا دعویٰ کہا بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپینز ٹروفی کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے منع کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنا فیصلہ بتا دیا نیوٹرل وینیو پر اپنے میچ کھیلنے کی خواہش کا اظہار کیا دبائی کرکٹ سٹیڈیوں کو اپنے میچز کے لیے چن لیا گیا ہے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی انیس فروری سے نو مارچ دوہزار پچیس تک پاکستان میں کھیلی جائے گی آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گی بھارت کو پاکستان میں کھیلنے پر اعتراض ہے تو لکھ کر دے پچھلے چند سالوں میں ہم نے بہت اچھے طرز عمل کا اظہار کیا ہے لیکن ہر بار ہم سے ہی اس کی توقعوں نہ رکھی جائے چیرمن پی سی بی موسن نقوی نے بھارت پر بات صاف کر دی گہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ابھی تک بھارتی بورڈ نے تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا اگر بی سی سی آئی کو پاکستان آنے پر اعتراض ہے تو بازابتہ آگاہ کرے ہائیبریڈ موڈل پر نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ بھارت کو کئی آپشنز دے چکا ہے جس میں بھارت کے تمام میچز لہور میں کرانے کی پیشکش بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے فل پروف صدارتی سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی اور یہ پیشکش بھی کہ چیمپینز ٹرافی کا ہر میچ کھیلنے کے بعد بھارتی ٹیم واہگا کے راستے امرت سر اور چندیگر بھی واپس جا سکتی ہے لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ نے ان پیشکشوں کا مضبط جواب نہیں دیا پاکستانی فاسٹ بولنگ کا طوفان آسٹریلیا کو بہا کر لے گیا بیٹنگ میں بھی اوپنرز نے کمال کر دکھایا پاکستانی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نو ویکٹ سے ہرا دیا ایڈلیٹ ون ڈے میں حارس کے پانچ شاہین کے تین شکار حسنین اور نصیم شاہ نے ایک ایک کھلاڑی آؤٹ کیا کینگروز کو ایک سو تریسٹ رنز پر چلتا کیا جواب میں پاکستانی اوپنرز نیا آسٹریلوی بولنگ لائن کو بکھیر دیا سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے ایک سو سنتیس رنز کی پارٹنرشپ لگائی پاکستان کی جیت یقینی بنائی سائم ایوب نے پانچ کرارے چوکے اور چھے چھکے لگائے بیاسی رنز بنائے عبداللہ شفیق نے چونسٹھ بابر آزم نے پندرہ رنز بنائے ایک سو چونسٹھ رنز کا حدف ستائیس میں ہور میں حاصل کر لیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر فیصلہ کن میچ اتوار کو پرٹ میں ہوگا پاکستان کے اتبار اور ساک کی کمی کا مسئلہ ہے ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن شرائط پر عمل نہیں کرتے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا دو ٹوک بیان کہا اگلے ہفتے آئی ایم ایف میشن آ رہا ہے اس کو تمام حقائق بتا دیے جائیں گے اسلامباد لیٹریچر فیسٹیول میں گفتگو کرتے ہوئے بولے پاکستان کے ہاتھ باندے گئے ہیں سیف ڈیپوزٹ کو بار بار رول اوور کرانا نہ آسان ہے نہ ہر کوئی کرتا ہے ہمیں دوست ممالک سے سرمایہ کاری لانے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومتی ملکیتی اداروں کی کئی سال پہلے نشکاری ہو جانا چاہیے تھی پی آئی اے کے نشکاری نہ ہونا ایک بڑا دھچکہ ہے وزارتیں تمام حکومتی ملکیتی اداروں کو سٹریٹیجک قرار دیتی ہیں پنجاب بھر میں بازار رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم سموک سے متاثرہ چار ڈیویجنز کے اٹھارہ ازلا میں کھیلوں کے میدان، اجائب گھر، چڑیا گھر سمیت تمام تفریحی مقامات بھی سترہ نومبر تک بند خلاف ارضی پر گرفتاری اور جرمانہ ہو سکتا ہے لو اور آئی کورٹ کے حکم پر پنجاب بھر میں اتوار کو بھی تمام بازار بند رہیں گے سموک کے تدارک سے مطالق درخواستوں پر سمات کے دوران عدالت کی ٹرافک اور ڈولفن پولیس کو دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں فوری بند کرنے کی ہدایت لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سموک کے دیرے ملتان میں صبح ائر کالیٹی انڈیکس 1635 تک جا پہنچا دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرس رہا سموک کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے موٹروے ایم ٹو ایم ٹری ایم فور کچھ مقامات اور لاہور سیالکورٹ موٹروے بھی صبح کے اوقات میں بند رہی پنجاب پولیس کی سموک کی روک تھام کے لیے کاربائیاں دو سو بارہ افراد گرفتار وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سموک کم کرنے کے لیے تمام اقدامات کی اجارے ہیں سموک کے قاتمے کے لیے بھارت کو بھی کام کرنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے جیل سے رہا ہونے والے کارکنوں کو تین گھنٹے انتظار کرایا پھر ہزار ہزار روپے کے نوٹ پکڑا کر پانچ منٹ میں رفو چکر ہو گئے کارکن ناراض کہا ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی تحریک میں گرفتار ہوئے ہزار ہزار روپے کے لیے گرفتار نہیں ہوئے کارکنوں کا پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں احتجاج گنڈا پور کے خلاف نارے لگا دیئے ریجنل صدر پی ٹی آئی ارباب محمد آسم نے کہا کہ گنڈا پور کی موجودگی میں کوئی نارے نہیں لگے سیاسی پارٹیوں میں ناراض ورکرز معمولی سی بات ہے چوبیس نومبر تک تمام سندھ ہائی کوٹ جج آئینی مقدمات سن سکتے ہیں چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ وزیر قانون آزم نظیر تارل کا کہنا ہے کہ اجلاس میں چوبیسویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ ہائی کوٹ میں آئینی بینچ بنانے پر تجاویز آئی ہیں اس معاملے پر اجلاس پچیس نومبر تک موقع کیا گیا اجلاس میں ہلکے پھل کے انداز میں گفتگو کے دوران پی ٹی آئی رہنمائی شبلی فراز نے شکوا کر ڈالا کہا ہم تو دہشتگرد ہیں چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں جوڈیشل کمیشن کے رکن شیخ آفتاب نے بتایا کہ پی ٹی آئی والے اچھے شہری ہیں اجلاس میں یہ بات مزاق میں ہوئی تھی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ منگل کو سنایا جائے گا ملزمان پر آج بھی فرد جرم آئید نہ ہو سکی دوسرے جانب انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں بانی پی ٹی آئی کی جلاو گھراو کے چار مقدمات میں زمانت منظور اختر منگل، فہمیدہ مرزا، محسن داور اور مصطفیٰ نواز کوکر نے 26 آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ نواز کوکر نے کہا آئینی ترمیم صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے منظور ہوئی اختر منگل کے ووٹوں پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا تو یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی تھی سپریم کورٹ سے استعداد کی ہے کہ ایک صوبے کی نمائندگی کے بغیر کس طرح ترمیم منظور ہو سکتی ہے محسن داور بولے پارلیمنٹ میں عوامی رائے کا مزاق اڑایا گیا 26ویں ترمیم پر نہ کوئی بحث ہوئی اور نہ ہی کوئی طریقہ کار فالو کیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کا حکومت پر سیاسی مقدمات بنانے کا الزام انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علمیہ ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں اور دہشتگردی کے ملزم بھی مجھ پر وہ دفعات بھی لگائی گئیں جو غیر ملکیوں پر لگائی جاتی ہیں مزید کہا منی بجٹ آنے والا ہے حکومت ریونیو کے مطلوبہ حدف پورے نہیں کر رہی ماشر بلی فراز نے کہا کہ جو لوگ انفرادی طور پر قانون سازی کر رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کون کرے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے طریقہ کار تیہ کر دیا بانی پی ٹی آئی سے منگل کو ملاقات کرانے کی ہدایت کہا جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی کو کواڈینیٹر کا تنازہ سامنے آیا ہے فیملی فرینڈز وکلا جن سے بانی پی ٹی آئی ملنا چاہتے ہیں وہ لسٹ عدالت میں جمع کر آئیں گے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل بانی پی ٹی آئی سے لسٹ لے کر ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو بھیجیں گے امید ہے کہ اس سے جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی کے وکلا کے درمیان تنازہ آختم ہوگا کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملے گا اس سے پہلے عدالت نے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل سے سوال کیا آپ کل کیوں ملاقات نہیں کرا سکتے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل نے کہا ان کی ملاقات منگل اور جمعیرات کو تہہ ہے فیصل چودری صاحب تو روزانہ آٹھ گھنٹے ملتے ہیں یہ پھر بھی شکایت کر رہے ہیں کل ادم بی ایل اے کے جنگ جو طلد عزیز نے ہتھیار ڈال دیئے قومی دھارے میں شامل بلوچ بہن بھائیوں سے دہشت گردوں کے بہکاوے میں نہ آنے کی اپیل کر دی صبح حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بلوچ یک جہتی کمیٹی کے جلوسوں جلسوں میں ذہن سازی کی گئی معصوم شہریوں کو قتل کرنے پر قائل کیا گیا اتنا گمراہ کیا کہ اپنے اور اپنے خاندان کے عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا بی اے لے والے ملک توڑنے کی سازش کر رہے تھے کیمپوں میں بیٹھ کر معصوم افراد کو مارنے کی منصوبہ بندی کرتے تھے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بھاگنے کا منصوبہ بنایا صبح وزیر عبدالرحمان کیتران نے کہا کہ ریاست کے پاس دہشت گردوں سے نمٹنے کا علاج موجود ہے یہ وحشی ہیں معصوم اور نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں ریاست کبھی کمزور تھی نہ اب ہے نہ ہوگی دہشت گردوں کے خلاف گھیرہ تنگ کریں گے ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند نے کہا ہماری کوشش ہے کہ ہم نوجوانوں کو ریاست کے قریب لائیں کوہٹا میں پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہو سکا پولیس نے کارکنوں کو ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں داخل ہونے سے روک دیا کارکنوں کی جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی کوشش پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلخ کلامی کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ پولیس کی شیلنگ ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت چودہ فراد زخمی ظل انتظامیہ نے آج پی ٹی آئی کو ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا ابودابی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی آداشتوں پر دستخط وزیراعظم شہبہ شریف نائب وزیراعظم اساقگار اور وفاقی وزراء کی شرکت وزیراعظم سے غیر ملکی کمپنی کے چیئرمن کی قیادت میں پانچ رکنی وفد کی ملاقات وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں فائیو جی انٹرنیٹ کی سروس مطارف کرانے کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ سے مطالق ٹیلیکوم سیکٹر کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کے تحریک انصاف پر وار کہا تحریک انتشار اپنی روش پر قائم ہے صرف این ارو کے لیے ملک میں امن و امان کو دعو پر لگا رکھی ہے خیبر پختونخواہ کے اسادزہ کے حقوق کو دبانے کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے اسادزہ کی آواز سنی جانی چاہیے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف مشرق وستاکی صورتحال پر سعودی عرب کی ریال سمٹ میں شرکت کریں گے وزیر اعظم نے ہر فورم پر غزہ اور فلسطین کے معاملے پر آواز بلند کی ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا احتجاج کرنے والے اسادزہ کی تنخواہوں سے کٹوہتی کا فیصلہ مشرق خزانہ خیبر پختونخواہ مضمل اسلم کا کہنا ہے کہ اسادزہ جتنی چھٹیاں کریں گے ان کی تنخواہوں سے اتنی ہی کٹوہتی ہوگی پہنے دو لاکھ اسادزہ کی اپگریڈیشن ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں اسادزہ احتجاج ضرور کریں لیکن سکولز میں کلاسز لینے کے بعد کریں خیبر پختونخواہ کے پرائمری اسادزہ کا اپگریڈیشن نہ ہونے پر احتجاج آج بھی جاری تدریسی عمل موطل مزیر دفاع خارج آصف نے کہا ہے کہ کچھ لوگ امید لگا کر بیٹھے ہیں امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداقلت کرے کسی کو باہر بلالیں گے یا کسی کو اپنے پاس رکھیں گے یہ ساری کہانیاں ہیں ایک صاحب نے بیان دیا کہ وہاں سے کال آئی تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا بیان دینے والے موصوف اس وقت نواز شریف کے وزیر اطلاعات تھے نواز شریف نے کال پر صرف انکار نہیں کیا پانچ ارب ڈالر کو بھی انکار کیا موصوف جب مشرف کے ساتھ تھے تو نا جانے امریکہ کو کیا کیا دیا گیا امریکی سیکرٹری خارجہ کا اس وقت اس وقت بیان آیا کہ ہمارا ایک مطالبہ تھا انہوں نے چار ماہ نے مسلم لیقاف کے صدر چودری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی قیادت کی پاکستان کے عمور میں مداخلت سے مطالق افواہیں ہیں لہور میں چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات میں کہا چین اور پاکستان کے نیجی شعبے میں بھی اشتراک بڑھانے کی ضرورت ہے صوبہ وزیر چودری شاف حسین اور قافلی کے دیگر عہددہ دار بھی ملاقات میں موجود تھے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات سیاسی صورت احال خیبر پختونخواہ میں امن و امان مشترکہ چیلنجز اور تعلیمی تبادلوں کی اہمیت پر گفتگو گورنر خیبر پختونخواہ نے کہا کہ دونوں صوبوں کے درمیان یونیورسٹی کی سطح پر وفوت کے تبادلوں سے محبتیں پروان چڑھیں گی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کیپی کے روشن ایمیج کے لیے گورنر خیبر پختونخواہ کی کاوشوں کو سراہا وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ سلاب میں بے گھر اور سب کچھ خود دینے والے افراد کا درد سمجھتی ہے حکومت سندھ 21 لاکھ خاندانوں کے لیے نئے گھروں کی تعمیر ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں کی بھی تعمیر نو کر رہی ہے ہاؤزنگ پروجیکٹ اس بات کی گواہی ہے کہ حکومت سندھ ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے راجنپور کچھے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ خطرناک ڈاکو شاہر لونڈ ہلاک ہو گیا ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کے قتل اگوا ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا ڈاکو سوشل میڈیا پر پولیس کے عالی آفیسرز کو دھمکیاں دیتا تھا کچھ عرصہ قبل ڈاکو کی وزارت داخلہ کے نمبر پر مبینہ کال کرتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی ویڈیو میں اس کا کہنا تھا کہ انام کا اعلان والی فائرس درست نہیں اصل ملزمان کا نام شامل نہیں فائرس دوبارہ بنائی جائے گورنرس انکامران ٹسوری کے امریکہ کے عام اندخابات میں کامیاب پاکستانیوں کو مبارک بات کہا کہ خوشی ہے کراچی کے تین سپوت امریکی ریاستوں میں منتخب ہوئے ڈاکٹر سعود انور ڈاکٹر سلمان لالانی سلمان بھجانی انسان دوست شخصیات ہیں عوام کی خدمت ہی ان کے سبب ہی کراچی کے تینوں افراد دوبارہ منتخب ہوئے ہیں نو منتخب پاکستانی امریکنز کو کراچی آنے کی دعوت بھی دی گلوکار اور زندگی ٹرسٹ کے چیئرمن شہزاد روئی نے کہا ہے کہ اسکول دس سال کی تعلیم کے بعد بھی تنقیدی سوچ پیدا نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے اسادزہ کی ٹریننگ نہیں ہوئی یوم اقبال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسادزہ کے لیے تیچنگ ڈگری ضروری ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پرائیوٹ اسکولوں میں اسادزہ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہماری آرگنازیشن اور آکسفورڈ نے ماسٹرز کا پروگرام بنایا ہے جس کے تحت دوہزار پچیس میں ملک کے تمام گورمنٹ ٹیچرز کے لیے ماسٹرز پروگرام شروع کیا جائے گا مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں جلاس کے دوران مسلسل تیسرے روز بھی ہنگام آرائی نیشنل کانفرنس کے جانب سے آرٹیکل تین سو ستھر اور پینتیس اے کی بحالی کے لیے نئی قراردات پیش کرنے پر ایوان میں شور شرابہ ہاتھ ہاپائی اسپیکر کے حکم پر ہنگام آرائی کرنے والے بی جے پی آرکین کو ایوان سے باہر نکال دیا گیا بی جے پی کا قراردات کو غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ پی آردات واپس لینے کا اختیار اسپیکر کے پاس نہیں بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت آرٹیکل تین سو ستر دوبارہ نہیں لاسکتی اگس دوہزار انیس میں بھارتی سرکار نے یک طرفہ اقدام سے آئین کا آرٹیکل تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل دی تھی غزہ میں صبح سے جاری اسرائیلی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی نصیرات اور بیتلاہیہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا مغربی کنارے میں بھی دو فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 43,508 ہو گئی اقوام متحدہ انسانی حقوق کے مطابق غزہ میں شہید ستر فیصد خواتین اور بچے شامل ہیں اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں سے 24 گھنٹوں میں 52 شہری شہید ہوئے نباتیا اور تائر میں بھمباری طبیعی عملے کے رکن سمیت تین شہری شہید حزباللہ نے اسرائیل کی رمات ڈیویڈ بیس حیفہ میں نیویل بیس اور فوجی ہوائیہ ڈک کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کا لبنان سے فائر کیے گئے دو ڈرون گرانے کا دعویہ پتھریلے راستے ری تیلے میدان اور ان پر دھوان اڑاتی برپ رفتاری سے گزرتی گاڑیاں نمیت حل جیپ ریلی کے کالیفائنگ راؤنڈ میں ڈرائیورز نے برطری لینے کے لیے خوب گاڑیاں دھوڑائیں پریپیرڈ کیٹیگری کے کالیفائنگ راؤنڈ میں نادر مقسی نے ایک منٹ چونتیس اشارہ دو سفر سیکنڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ویمن کیٹیگری میں دینہ پتیل سب سے آگے رہیں فنشنگ پوائنٹ سے کچھ پہلے ایک گاڑی اُلٹ گئی ڈرائیور محفوظ رہا ریلی دیکھنے کے خواہش مند نیزہ بازی کے مقابلوں اور ثقافتی جھومر سے بھی خوب محسوس ہوئے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر محکوم قوموں کو جاگ اٹھنے اور ایک نئی تہذیب تعمیر کرنے کا سبق دیا اپنی شاعری اور فکر کے ذریعے اپنا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا شاعر مشرق علام اقبال کا 147 یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے تو آپ شرارتی تھے شاعر تھے شاعر سب ہی شاعر ہیں جس سے بات کر رہا ہوں سب شرمیلے تھے تو یہ جو اب ہو گیا ہے یہ کیسے ہوا پھر پس تھک گیا میں شاہ شاعر ہو گیا شرما شرما کے تھک گیا پہلی محبت کا اگر پوچھوں تو کس عمر میں ہو گئی تھی نو سال بھائی کی شادی چھوڑ کر گجرات سے میاں بیوی اداکار شہزاد شیخ سے ملنے لہور پہنچ گئے وجہ کیا تھی اور اداکار جاوید شیخ بیٹی کی تعریف میں کنجوسی سے کام کیوں لیتے ہیں ملیے پروگرام حسنہ منحے میں اداکار شہزاد شیخ سے آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر موسیقی